بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کا پردہ بہت سٹرونگ جس کو ہم ہائیمن کہتے ہیں جو وجائنہ کے یا جہاں پہ آپ دخول کرتے ہیں اس جگہ پہ رکاوٹ کا سبب بنتا ہے اگر وہ پردہ بہت سٹرونگ ہے تو یہ سم ٹائم ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ہم سرجری کر کے ریموف کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دخول کے ساتھ وہ ٹھوٹ بھی جائے گا یا آپ آرام سے دخول کر پائیں گے ایک اور جو میں مشورہ اپنے مریضوں کو دیتا ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ اپنا عضو تناسل ڈالنے سے پہلے بیگم کو تھوڑا سا ڈائلیٹ کر لیں ڈائلیٹ کا مطلب ہے کہ ان کا جو پردہ ہے اس کو تھوڑا سا کھول لیں بہت سے طریقے ہیں جو میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی بیگم کو ڈائلیٹ یا تھوڑا سا جو رستہ ہے جہاں پہ آپ نے دخول کرنا ہے وجائنہ میں اس کو کھول کیسے سکتے ہیں اس میں ایک طریقہ یہ گلاو ہے یہ ایک سمپل سا دستانہ ہے جو بزار سے عام مل جاتا ہے اس کو ہم لیٹیکس گلاو کہتے ہیں آپ یہ اپنے ہاتھ پہ چڑھائیں گے اور یہ جو انگلی ہے اس پہ خاص قسم کی جیلی ہے جو میں اپنے مریضوں کو ایڈوائز کرتا ہوں اس کو آپ نے ڈالنا ہے وہ اس جیلی کا مقصد بیسکلی آپ کی جو بیگم کو درد ہوگا اس کو کم کرنا ہے وہ ایک انگلی ہے اگر آپ کی آرام سے جا رہی ہے تو اس کو تھوڑی دیر رب کریں اس کو ہلاتے رہیں اور پھر اس کے بعد اس انگلی کو دو کر دیں جب یہ دو انگلیاں آرام سے چلی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی سپیس ہے اور آپ کا عضو تناسل اس میں جا سکتا ہے اور اگر آپ اس سے بھی تھوڑا سا شائع ہیں تو پھر آپ تین انگلیاں کر سکتے ہیں which is more than enough عام آدمی کا جزو تناسل ہے وہ اس کا size بھی تقریبا اسی size میں ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں so یہ ایک عام عمومی طریقہ ہے جس پہ آپ delete کر کے تو دخول کر سکتے ہیں میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ sex سوہاگ رات والے دن ہی کریں it is a possibility یہ ممکنات میں سے ہے کہ آپ کو تھوڑا سا wait کر کے تو چند دن بیوی کو time دینا پڑے اور آپ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں اور اس کے بعد اگر آپ sex کرتے ہیں تو شاید دونوں کی mutual understanding بہتر ہو as compared to اس کے مقابلے میں جب آپ پہلے sex کرتے رہے ہیں اس کے مقابلے میں یا جب آپ پہلے کوشش کی اس کے مقابلے میں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم sex کی سے پہلے عدویات لیں سوہاگ رات والے دن قطن بھی نہیں میرے خیال میں یہ بھی یہ غلط مط ہے جو ہمارے نوجوانوں میں بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سے نوجوان میرے اس باباس اس طرح آتے ہیں کہ میں گیا تھا بیگم کے پاس اور پہلی رات تو میں نے بڑی اچھا sex کیا کیونکہ میں نے عدویات لیوی تھی اور مجھے عدویات میرے دوستوں نے بتائی تھی فلانے نیٹ سے میں نے قریدی تھی آئی تنگ یہ غلط ٹرینڈ ہے پلیز بغیر ڈاکٹر کی prescription کے اور بغیر evaluation کے sex کے لیے عدویات مت استعمال کریں بہت سی موزرے صحت ہو سکتی ہیں جس کا پھر کوئی تدارک ہمارے پاس ممکن نہیں ہوتا بہت سی عدویات ہیں جو آپ کو بہت پرولانگ گسم کی ہشاری دے دیتے ہیں ہمارے پاس جو ریڈ لائٹ سگنل ہوتا ہے ہم جو ریڈ لائٹ سگنل کا مطلب ہے کہ جب ایک مریض کو ہشاری آئی ہوتی ہے تو اگر اس کی ہشاری چار گھنٹے سے زیادہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کی آخری ہشاری ہو میں اس ہشاری کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کو ہشاری آئی اور پھر گر گئی اور پھر ہشاری آگئی نہیں میں چار گھنٹے مسلسل ہشاری کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ کے اس وطناصل میں درد شروع ہو جائے گا اور آپ کو آپ کی جو ہشاری ہے وہ جائے گی نہیں اس کے لیے ہمیں ایمیجنسی منیجمنٹ کرنی پڑتی ہے اور میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو چار گھنٹے سے ہشاری زیادہ آئے تو وہ ایک خطرناک عمل ہے تین گھنٹے پہ ہی آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہشاری ختم نہیں ہو رہی یا میں نے فلانی دوائی کھائی تھی یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی دوائی لے لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو مریضوں کو لاحق ہوتا ہے ان عدیات کو بغیر ڈاکٹر کی پریسکپشن کی اگر آپ لیتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سوہاگرات والے دن ضروری آپ میڈیسنز لیں اگر آپ ایک اچھے ہیلڈی لائف سٹائل میں رہ رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو ہوشاری آنے میں کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیے ایک سیکس is a part is a big part یہ بہت بڑا حصہ ہے ہماری ازدواجی زندگی کا لیکن سیکس پہ ہر چیز ڈیپینڈنٹ نہیں ہے بہت سی چیزیں ہیں جس میں سیکشل کانٹنٹ ہے and they're not actually sex let me explain میں آپ کو بتاتا ہوں for example جب آپ بیگی کے پاس جاتے ہیں بوسو کنار کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ان کا لمس محسوس کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سیکس کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہیں actual جو sexual act ہے یا جو سیکس ہے وہ تو چند منٹ سے لے کے کچھ عرصے تک رہتا ہے لیکن جو بوسو کنار ہے اگر آپ اس پہ توجہ زیادہ دیتے ہیں تو آپ کو ہشاری بھی بہتر آتی ہے اور آپ کی سیکشل لائف بھی بہتر ثابت ہوتی ہے دونوں میاں بیوی بیل کے بہت سی چیزوں کو ریزولف کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی آپ کے سیکس سے ہی فارغ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب تک آپ لیٹسے بیس منٹ نہیں لگائیں گے تو وہ فارغ نہیں ہوں گی سیکس کے دوران یہ دونوں میاں بیوی کو مل کے دیکھنا ہوتا ہے ان فیکٹ زیادہ تر خواتین سیکشل انٹرکورس یا دخول کے بعد فارغ نہیں ہوتی یا دخول سے فارغ نہیں ہوتی ان کو اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح آپ ان کے ان سے زیادہ بہت سو کنار کر رہے ہیں آپ ان کے بستان کو دبا رہے ہیں آپ ان کا لمس محسوس کر رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو میاں بیوی کو مل بیٹھ کے تیہ کرنی ہوتی ہیں کہ وہ اس سے فارغ ہو رہی ہے اور میرے لیے یہ چیز زیادہ مفید ہے لہٰذا آج کا جو میرا پروگرام تھا وہ بہت سی جو غلط کانسپٹس ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں ان کو اڈریس کرنا ان کے بارے میں بات کرنا ہے اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک بڑا غلط کانسپٹ یا دنیا بھر میں فور دارٹ میٹر بڑا غلط کانسپٹ یہ چل گیا کہ آپ نے جو پورن کی فلمیں دیکھی ہیں جو آپ نے بلو فلمیں دیکھی ہیں ہمیں بالکل ویسے ہی پرفارم کرنا چاہیے نہیں وہ ایک فلم ہے وہ ایک میک بلیف ہے وہ ایک حقیقت ایک حد تک ہے لیکن اس سے مختلف ہے آپ کا میاں اور بیوی کا رشتہ پورن کا رشتہ نہیں ہے آپ کا میاں اور بیوی کا رشتہ میں بہت سی چیزیں ہیں جو عمل دخل کرتی ہیں جس میں آپ کا اعتماد ہے جس میں آپ کی محبت ہے جس میں آپ کا پیار ہے اور ایکچولی ہمارے یہاں پہ شادیاں دو خاندانوں کا ملاب ہے یہ دو میاں میوی کے ملاب سے زیادہ تو اس لیے پورن موویز کے ساتھ اپنے آپ کو ایکوئیٹ نہ کریں میرے پاس بہت سے نوجوان آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا سائز چھوٹا ہے اور یہ سائز اس لیے چھوٹا ہے کہ میں نے فلانی فلم دیکھی تھی تو اس میں تو سائز اتنا تھا نہیں جو فلم والے ہیں وہ بہت سے ایسے اداکاروں کو چن کے لے کے آتے ہیں جن کا پرابلی عزوی تناسل کا سائز پہلے ہی بڑھا ہوتا ہے ان فیکٹ اب آج کل جو پریسکرائبڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا سائز ٹھیک ہے اور وہ پھر بھی اپنا سائز بڑھانا چاہتا ہے عزوی تناسل کا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو سائکلوجیکل کوئی پرابلم ہوگا اور سائکلوجیکلی ذہنی اس کو جو احساس کم تری ہے ہمیں اس کو ڈیل کرنا پڑے گا نہ جے جائے کہ اس کے سائز کو بڑھانے کے طریقے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا پہلی ویڈیوز میں کہ سائز آپ نہیں بڑھا سکتے عزوی تناسل کا ایسا کوئی پروسیجر فی الحال میڈیکل سائنس میں یا سیجری میں اویلیبل نہیں ہے آپ کا آج کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا لائیو ایک کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ میں آپ کے لئے مزید ویڈیوز لے کے آتا رہوں بہت شکریہ مزید ویڈیوز میں آپ کے لئے